ابھی شرم کرلو یار تم اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہو اپنے ملک کو تم نے جاؤ میدان جنگ بنیا ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آ کے اپنی جان کو مشکل میں ڈالے اور پہلے اپنے لوگوں کی حفاظت تو کرو اپنے لوگوں کو خود تم مار رہے ہو جو امیجز آ رہی ہیں لاہور سے زبان پارک عمران خان کی ریزیڈنس ہے فارمر پرائم نسٹر لیجنڈری کریکٹر تو بہت زیادہ پلیس اور آج رینجر بھی بیچ میں آگئی ہے کرتے کراتے وہاں پہ بہت ہی ٹیئر گیس شیلنگ کوئی ہوای فائرنگ کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا اور جو سپورٹر ہیں عمران خان کے وہ باہر آن کی ریزیڈنس کے وہ کہتے ہیں جی ہم نے گرفتار نہیں ہونے دیں ہم اتنے بے اکوف قوم ہیں اتنی بے اکوف قوم ہیں جس کی انتہا نہیں یہ لیڈران کیوں نہیں مار کھاتے ان کے بیٹے کبھی زخمی ہوئے ہیں ان کے رشتدار کبھی پکڑے گئے ہیں ان کو کبھی تماشے پڑے ہیں انہیں کبھی گولیاں لگی ہیں ان کو انہیں کبھی ڈینڈے گھائے ہیں ڈینڈے گھائے ہیں ہم مرے ہم جانا دیا جہین دوستو ہماری ایک کو نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے پاکستان سوپر لیگ اپنے انتیم چرن میں پہنچ چکا ہے اس ٹورنمنٹ میں اب صرف چار ہی میچ بچے ہیں جو پلے آف راؤنڈ کے ہیں لیکن اس سے پہلے پاکستان میں ہو رہی راج نیتی کتل پتل اس ٹورنمنٹ پر سنکٹ کے بعد لوگ کی طرح منڈرانے لگی ہے یہاں پاکستان کے پورو پدھان منطری اور پورو کرکٹ کپتان عمران کھان پر گرفتاری کی تلوار منڈران رہی ہے اس کے ویرود میں ان کے سمر تک شہر میں بوال کاٹ رہے ہیں اور ان کی پولیس سے کئی ہنسک جھڑپے ہو رہی ہیں اس پرکرن میں لاہور سب سے زیادہ پروابط ہوتا دکھ رہا ہے اور پی ایس ایل کے انتیم چاروں پلی آف میچ لاہور کے گدافی سٹیڈیم میں ہی آئیو جیت ہونے ہیں بدھوار کو لاہور میں کوالیفائر مقابلہ ہونا ہے جو لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے بیچ آئیو جیت ہوگا لیکن دونوں ٹیمیں میچ سے پہلے اپنی تیہ پریکٹس بھی نہیں کر پائی کیونکہ لاہور میں اس سمیں افرا تفری مچی ہوئی ہے عمران کھان کے سمر تک سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے پولیس پر پتھراب کیا ہے اور آگ جنی کی گھٹنائیں بھی سامنے آ رہی ہیں جنہیں روکنے کے لیے پولیس پل پریوک کر رہی ہے اور لاٹھی ڈنڈوں کے علاوہ اس نے بھیڑ پر کابو پانے کے لیے آنسو گیس کے گولے بھی دا گئے ہیں ایسے میں اب پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ایس ایل کے بچے ہوئے میچ ہوں گے یا پھر نہیں آئیے دیکھتے ہیں اور پچھلے سولہ گھنٹو سے پاکستان کے سابق پرائیم نیسٹر عمران ہان صاحب کے گھر کے بھائے جو ہے وہ اس ٹائم شیلی گھو رہی ہے گولیاں چل رہی ہیں بھائی اور لوگوں کو جو ہے وہ سرعام سرعام جو ہے تشدد کا نشانہ بنائے جا رہا ہے اور ایک طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف پی ایس ایل کے میچز ہونے والے ہیں آج لاہور میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک طرف بلکل میدان جنگ بنا ہوئے ہیں اور دوسری سائیڈ جہاں وہ آج رات کو لاہور اور ملتان کے درمیان پی ایس ایل کا میچ کھلا جانا ہے کل رات کو پریکٹس جو ہے وہ ساری ٹیمز کی جہاں بلکل کینسل کی گئی ہے چھٹی کی گئی ہے اور آج بھی کوئی خبر آ سکتی ہے ممکنہ طور کے اوپر کہ پی ایس ایل کے جو آج کا میچ ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے یا خالات پاکستان میں حاصل کر کے لاہور میں ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کوئی چیز جہاں وہ بڑے آرام کے ساتھ ہوئی نہیں سکتی ایسا ایونٹ تو بلکل نہیں ہو سکتا چاہے وہ پی ایس ایل ہو یا ایک ادھ میچ ہو کیونکہ آپ کے پاس تو سیکیورٹی ہی نہیں ہے بھئی آپ کے پاس سیکیورٹی ہی نہیں ہے تم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہو کہ جہاں وہ ایک طرف جہاں تم پی ایس ایل کروا رہے ہو انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو تم نے محنتیں کر کر کے بلے آیا ہوا ہے اور دوسری سیٹ تم نے ماحول اتنا حراب کر دیا ہے کہ پورے پاکستان میں اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو جہاں وہ خوف کی لہر دوڑ پڑی ہے کیا میسج دے رہے ہو تم دنیا کو ایک طرف جہاں تم کہہ رہے ہو کہ ہم جہاں وہ سیکیورٹی بلکل دے سکتے ہیں انڈیا کی ٹیم کو بھی دے سکتے ہیں ایسیا کب بھی کروا سکتے ہیں دوسری سیٹ تم کہہ رہے ہو کہ ذرا سے الیکشن کے لیے تمہارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے ابھی تک کچھ افیشل تو نہیں آئی ریپورٹ نہیں ٹیسی بی نے کر دی ہے ٹوئیٹ کے میچ ہوگا چلو یہ اچھی بات ہے اور آئی ہوپ کے سینٹی پریویل کرے یہ معاملہ جو ہے وہ جس طرف جا رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور پی ایسل کے حوالے سے بھی اب دیکھئے پاکستان کا یہ ایک سب سے بڑا ایونٹ ہے اور اس کے آخری دو تین میچز جو ہیں وہ اب رہ گئے ہیں تو ایک دو بار کوویڈ کی وجہ سے نہیں ہو پائے اور ابھی یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اب اس کی وجہ سے اب جو سینٹیو ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کافی وہاں پہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میدان جنگ ہے کوئی وہ ادھر سے پھینک رہے ہیں جناب پتھر شتر جون کے ہاتھ میں وہ آگے سے وہ پھینک رہے ہیں وہ وہاں پہ شیلنگ پولیس رینجرز سیکیورٹی کی جو ٹیمیں ہیں وہ آپ نے اس میں لگی ہوئی ہیں تو سارا یہی چل رہا سلسلہ اور مزید حالانکہ پکڑ پکڑ کے بھی لے کے جا رہے ہیں پھر بھی لوگ آ رہے ہیں تو یہ اب میچ پہ اثر انداز ہوگا نہیں ہوگا یہ تو ٹائم میل ٹیل لیکن یہ کوئی اچھی امیجز نہیں ہے کہ اسی شہر میں جس میں میچ ہونا ہے وہی پہ یہ ہنگامہ رائی ہو رہی ہے وہی پہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ بھائی جن اس کی کوئی اچھی ہیڈ لائنز نہیں بنتی یہ ہماری جو کارنامے آئیں ہیں ہاں پہ جو چلتا ہے سلسلہ دنیا ہستی ہے ہم پہ کہ کیا یہ کیا قوم کیا ہے یہ تماشا کیا لگایا بھائی دونے یہ ہر کوئی مدب چاہے ہمارے کرکیٹ کا بورڈ ہو ادھر کوئی خبروں کی یا انٹرٹینمنٹ کی کوئی کم ہی نہیں ہے کبھی کیا 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 ہر دن کچھ نہ کچھ نیا آتے رہتا ہے پولٹیکس بھی اس سے دو ہاتھ آگئے ہے ہر دن کچھ نہ کچھ نیا 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 آتے رہتا ہے تو یہ کیا ایڈ لائنز مند نہیں ہوں گی بھائی جن بھائی جی دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے آپ کریں میں کروں تو اندر تھوٹے لاتے مکے گھوسے اور ہماری جان گئی ہم اتنے بے وکوف قوم ہیں اتنی بے وکوف قوم ہیں جس کی انتہا نہیں یہ لیڈران کیوں نہیں مار کھاتے ہیں ان کے بیٹے کبھی زخنی ہوئے ہیں ان کے رشتدار کبھی پکڑے گئے ہیں ان کو کبھی تماشے پڑے ہیں انہیں کبھی گولیاں لگیں ہیں ان کو انہیں کبھی ڈنڈے کھائے ہیں ڈنڈے کھائے ہیں ہم مرے ہم جان نہ دیا اور مزے کی بات ہے گولیاں کھائیں تو ہیں پچھلے دنوں چانگ پہ گولیاں کھائیں مرتے مرتے بچہ بچارہ یار وہ تو پولٹیشن ہیں میں رشتداروں کی بیٹے اس کے آئے وہ تو پاکسنن کے ریجنٹ نہیں ہے چلے ہم تو ہیں نا ہم تو مرنے کے لئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ رزوان ایدر پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے میں لیٹس سپوز کسی اور پارٹی کا سپورٹر ہوں تو ہم بیٹھ کے یہاں صرف اس لیے لڑے کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میں اس کو نہیں کر رہا میں نے کب آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہوں بھائی میں آپ کو یہی ہو رہا نا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں وہ جو بچارہ بلال لڑکا مرہا ہے اس کا کیا گناہ تھا پیار کرتا ہے عمران خان کو تو کئی لوگ عمران سے میرے سمیت آل سمیت کرتے ہیں ایسے کرکٹر میری نظر میں اس کو پرنٹکس نہیں آتی وہ اس لیے نہیں آتی کہ آپ بنجاب اور کیے پی میں آپ کے پاس گورنمنٹ ہے آپ نے خود اپنے ہاتھ بازو کاٹ گئے اور پھر دیکھیں رول آملا کیا بات کرتے ہیں کوٹ نے آپ چلے جائیں کوٹ میں آپ کو کونسا گولی مار دیں گے بانسی چلا دیں گے خود جائے نا کوٹ میں آپ کو پولیس پر ڈرسٹ نہیں ہے یہ بلکل صحیح ہے اٹھارہ تاریخ تک وہ ہے نا بیل ہوئی ہوئی ہے سارو آپ ججز کو اگر اس طرح دیکھیں نا اللہ معاف کرے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ججز کو آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ ہے آپ کیا کیا کہہ جاتے ہیں میں نہیں وہ کہہ رہا بھائی اٹھارہ تاریخ تک یہ ہے میرے پاس بیل ہے تو پھر کس چکر میں آنا سارے ایک میں آنا تو آج کیوں پہنچ گئے تھے اچھا مجھے یہ بتائیں میرے آپ کا کیس کو یوں سالوں میرے تین سال ہو گئے نوائیوات گروپ سے اپنے پیسے لینے ہیں میرے آج تک گیٹ نہیں لگی تین سال ہو گئے ہیں میں رشتہ تو نہیں مانگ رہا تھا نوائیوات میں کسی کا ان کی فوراں لگ جاتی ہے کیونکہ یہ اسے اسے وہ کہتا ہے ابھی ہم آئے ابھی گیٹ لگا ہو یہ کونسا قانون ہے میں اور آپ ہماری نسلیں سرد چھوڑیں تو پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کی پی ایسل کے بچے ہوئے میچ ہو کے رہیں گے اور ان کے اوپر راج نیتی میں چل رہی اتھل پتھل کا کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ ایسے حالت میں پاکستان کرکٹ بورٹ پوری سیکیورٹی سے پی ایسل کے بچے ہوئے میچ کیسے کروائے گا کیونکہ اس لیگ میں ویدیشی کھلاڑی بھی شامل ہیں اور ایسے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پی سی بی کی خوب بدنامی ہو جائے گی آپ کی رائے میں کیا ایسے حالاتوں میں پی ایسل کے بچے ہوئے میچ ہونے چاہیے یا فی نہیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند موسیقی